گوری کوئی اور کالو کوئے کا گھر ٹوٹ گیا گوری کوئی کالو سے کہتی ہے کالو تم جنگل میں جاؤ اور خوشک لکڑی لے کر آؤ تاکہ گھر کی مرمت کر سکیں بارش کا کیا پتہ جنگل سے سوکھی لکڑیاں ملنا تو بہت مشکل ہے گوری لیکن میں پھر بھی جاتا ہوں وہ اپنا کلھارا اٹھا کر جنگل کی اور چلا جاتا ہے وہ سارا جنگل گھومتا ہے لیکن اسے کہیں سے بھی خوشک لکڑی نہیں ملتی اس کی نظر ایک پیڑ پر جاتی ہے جس کے پتے گر چکے تھے اس پیڑ پر کوئی پتہ نہیں ہے میں اسے ہی کاٹ لوں گا میں ایک انار کا پیڑ ہوں مجھے مت کاٹنا پت جھڑ کا موسم ہے اس لیے میرے پتے جھڑ چکے ہیں ہار آتے ہی میں پھر سے ہرا بھرا ہو جاؤں گا یہ اپنا گھر بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے اور تم مجھے پسند آگئے ہو میں تمہیں کاٹوں گا کوئی کی یہ بات سن کر وہ پیڑ کوئے سے کہتا ہے میں تمہیں انار دے سکتا ہوں تم میرے انار کھا سکتے ہو ایسا کہہ کر وہ پیڑ اپنے سوکھے ڈال سے اسے ایک جادوائی انار دیتا ہے یہ کیسے ہوا تم تو ایک سوکھے پیڑ ہو میرے پاس جادوائی شکتی ہے میں سب کر سکتا ہوں کوئے کوئی وہ انار لے کر خوشی خوشی اپنے گھر جاتا ہے کالو جی یہ کیا تم سوکھے لکڑی لینے کے بجائے انار لے آئے پھر کالو کوا اپنی پتنی کو ساری بات بتاتا ہے وہ ایک جادوائی پیڑ ہے کالو تو اس جادوائی پیڑ سے ایک انار لے کر ہی خوش ہو گیا انہیں اس سے کچھ اور کیوں نہ مانگا جیسے سونا چاندی دھن دولت تم یہ انار کھاؤ باقی کام ہم کل دیکھیں گے کالو کوا پھر سے اس پیڑ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اے درہت میری مدد کرو میں بہت غریب ہوں مجھے انار نہیں بلکہ ڈھیڑ سارا سو نہ دے دو اگر تم سچ میں غریب ہو تو میں اپنی جادوائی شکتی سے تمہاری مدد ضرور کروں گا اسی وقت تو اس پیڑ سے روشنی نکلتی ہے اور وہ اسے ایک تھیلی دے دیتا ہے یہ لو اور جا کر اپنی غریبی کو دور کرو کالو کوا خوشی خوشی اپنے گھر چلا جاتا ہے سونے کی تھیلی دے کر غریبی کو خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے دیکھو دیکھو میں کیا لیا ارے واہ کالو ہم تو امیر ہو گئے کالو ایسا کرو تم کل اس جادوائی پیڑ کے پاس پھر جاؤ اور اسے کو ہمیں ایک سندر سا بھڑا سا گھر بھی دے دے اگلے دن کالو کوا پھر سے اس جادوائی پیڑ کے پاس جاتا ہے تم آج پھر آ گئے ہو تم جاؤ یہاں سے دروہ جی میرے پاس گھر نہیں ہے پلیج مجھے ایک سندر سا گھر بھی دے دو میں سچ کہہ رہا ہوں اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو میں تمہیں گھر ضرور دوں گا پھر اس پیڑ سے ایک روشنی نکلتی ہے اور وہ پیڑ کوئے سے کہتا ہے جاؤ جاؤ تمہارا نیا گھر بن گیا کالو کوا خوش ہو کر بھاگتا ہے وہ دور سے ہی اپنا نیا گھر دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے غری غری کیسا لگا ہمارا نیا گھر مگر غری کوئی اداس تھی غری تم اب بھی کیوں اداس ہو تمہیں نیا گھر ملیا سو نہ ملیا اور کیا چاہیے تمہیں کالو وہ پیڑ ہمیں سونے کا گھر بھی تو دے سکتا تھا نا آپ نے لکڑی کا گھر کیوں مانگا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پیڑ سے کل سونے کا گھر مانگ لوں گا اپنے پتی کی یہ بات سن کر غری کوئی خوش ہو جاتی ہے چڑیا غری کوئی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اتنی جلدی اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا غری یہ راس کی بات ہے میں یہ تمہیں نہیں بتا سکتی یہ میرا ٹاپ سیکرٹ ہے غری بہن وہ جو سامنے پیڑ پر آپ کا پرانا گھر ہے واہ مجھے دے دو میرا گھر ٹوٹ کیا ہے نا جی نا ہم وہ گھر توڑ تو سکتے ہیں لیکن کسی کو دیں گے نہیں چڑیا وہاں سے نراش ہو کر چلی جاتی ہے چڑیا کچھ تو ہے ورنہ اس کالو کوئے نے اتنی جلدی اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا اگلے دن جب کالو کوئے پیڑ سے سونے کا گھر لینے جاتا ہے تو چڑیا اور کبوتر بھی اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں وہ چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں کوئے سے کہتا ہے کوئے تجھے سونا مل گیا نیا گھر مل گیا اب تو یہاں کیا لینے آیا ہے میں بھول گیا تھا پیڑ جی مجھے تو سونے کا گھر چاہیے تھا آپ نے مجھے لکڑی کا گھر کیوں دیا کالو کوئے کے من میں اور لالچ آ جاتا ہے ہر چیز ہر چیز سونے کی بنا دو میرے گھر میں وہ جا دعائی پیڑ تھا اسی لئے وہ سب کچھ کر سکتا تھا پیڑ میں سے روشنی نکلتی ہے اور پیڑ کہتا ہے جاؤ مہارا گھر بن گیا ہے اور اس میں مجود ہر چیز بھی سونے کی بن گئی ہے کوئے خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر چڑیا اور کبوتر بھی وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں پیڑ جی وہ کوا بہت لالچی ہے لیکن ہمارے پاس تو سچ میں گھر نہیں ہے پلیز آپ ہمیں ایک لکڑی کا گھر بنا دو پیڑ جی گھر چھوٹا ہو تاکہ ہم وہاں تھنڈ کے دن بھی گزار سکیں پکشیو لالچ بری بلا ہے جس نے کیا لالچ اس نے سب کھو دیا جاؤ تمہارے گھر بن گئے چڑیا اور کبوتر خوشی خوشی وہاں سے چلے جاتے ہیں کوا تیزی سے سونے کے گھر کی طرف جاتا ہے وہ بہت خوش تھا وہ غوری کو آواز لگاتا ہے غوری غوری کہاں ہو تم لیکن غوری کبھی بول نہیں رہی تھی کیونکہ وہ سونے کی بن چکی تھی یہ دیکھ کالو کبھا رونے لگتا ہے ہا 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 میری پتنی ہائے میری پتنی پتنی جی میں بھول گیا تھا تم بھی اس گھر کے اندر ہو پتنی میری کالو جی میں سن سکتی ہوں اور بول بھی سکتی ہوں لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی مجھے نہیں پتا مجھے کسی بھی طرح ٹھیک کرو مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ سونا نہ چاندی مجھے بس پہلے جیسی کر دو پیڑ جی بہت برا ہوا تم کبھی خوش نہیں ہو سکتے لالچی کووے تم اب کیا لینے آئے ہو میری پتنی سونے کی بن گئی ہے پلیز اسے ٹھیک کر دو مجھے میری غوری لا دو جو میرے سے لیا وہ تم نے سب گوا دیا پیڑ جی کچھ نہیں لینا مجھے بس میری غوری پتنی واپس لا دو پھر اس پیڑ سے روشنی نکلتی ہے اور پھر سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے جاؤ کالو کووے اب سب پہلے جیسا ہو گیا ہے اور اگر اب اگر تم میرے پاس آئے تو میں تم دونوں کو پتھر کا بنا دوں گا کواہ اڑتا ہوا گھر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی رو رہی ہے ہائے کالو میں تو ٹھیک ہو گئی لیکن سب جاتا رہا ہمارے لالچ نے سب گوا دیا غوری سونے کا گھر گیا سونا بھی گیا ہمیں اب پھر سے ٹوٹے ہوئے گھر کی مرمت کرنا ہوگی یہ سوچ کر کواہ اور کوی رونے لگتے ہیں تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے دوستو اس کہانی کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دھنیواد